کہ بھرکو سیل ویرکو سیل جو وینز تیسٹیز کو درین کر رہی ہوتی ہیں جو وینز تیسٹیز کیوں ججا رہی ہوتی ہیں جو اسے بلڈ لے گیا رہی ہوتی ہیں وہ اگر ڈائلیٹ ہو جائیں سوچ جائیں پھول جائیں تو انہیں کہتے ہیں ویرکو سیل اس کے اب آپ اپنے امیج دکھاتا ہوں کہ ویرکو سیل دیکھنے میں کیسی ہوتی ہے لے ادر دیکھو کہ نارمل وینز اس طرح کی دیکھتی ہیں بلو جو دکھا رہی ہے بلو جو دکھا جا رہی ہے لیفٹ امینج میں اور جو وریکو سیل ہوتی ہے جو ڈیلیشن آف تیسٹیز ہوتی ہے وہ رائٹ سائے پہ دکھائیں گے اس سا دیکھتے ہیں اگر یہ وینس بہت زیادہ ڈیلیٹ ہو جائیں اس کنڈیشن کو یا اس بیماری کو ہم بولتے ہیں وریکو سیل اور جو وزیبل یہ ہے وہ اس طرح سے شو اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وینس جو ہاں کتنی زیادہ ڈیلیٹ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں وریکو سیل ٹھیک ہے کلینکی لفجلس کیا ہوں گے اس کے یوشلی it do not cause symptoms but there are vague and discomfort which feel if testis is unsupported by underwear کہتا ہے کہ یوشلی یہ زیادہ pain cause نہیں کرتے ہیں but اگر جو ہے underwear نہ پہنا ہو تو پہر اس سے کیا ہوتا ہے discomfort ہوتی ہے پیشن کو ٹھیک ہے کیونکہ وہ heavy ہو جاتی ہے وہ زیادہ dilation کی ویسے اس کی تیسٹیز ٹیٹیٹمنٹ کیا ہوں گے اس کے operation is not indicated for vericocele unless causing symptoms the simplest procedure is ligation of the testicular vein above the inguinal ligament where the pempeniform plexus has colcid into vessels کہہ رہا ہے کہ اگر symptoms زیادہ نہیں تو پھر ہم سرجری نہیں کریں گے اگر symptoms زیادہ ہیں تو پھر اس کی ہم سرجری کیا کریں گے کہ اس کی pempeniform plexus کو یہ testicular vein کو پر سے ہم ligate کر دیں گے ligate کا مطلب ہے کہ بند کر دیں گے inguinal ligament کے above inguinal ligament جو ہوتا ہے نا یہ اس ہڈی سے لے کر یہاں پی بھی spawn تک جو ایک ligament ہوتا ہے اسے ہوتا ہے inguinal ligament اس کے اوپر جو 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 یہ testicular vein اوپر جا رہی نا اس لیول کے اوپر جا کے ہم اس کو ligate کر دیں گے یعنی اس کو داگ سے بند کر دیں گے ٹھیک ہے تاکہ veins میں blood نیچے کم سے کم جائے اس سے کیا ہوگا تھوڑی سی relief اگلا ہے hydrocele it is abnormal collection of cillus fluid in some part of the tunica vaginalis کہتا ہے کہ tunica vaginalis میں جب پانی بھر جائے abnormal collection of fluid ہو جائے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں hydrocele اب tunica vaginalis کیا ہوتی ہے اب وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو tunica vaginalis کیا ہوتی ہے وہ ایک لیئر ہوتی ہے جو کہ testicles کو internally cover کرتی ہے تو اس میں اگر پانی بھر جائے اس کو ہوتی ہے condition کو vericocele جائے یہ دیکھو testicles یہ testicles ہیں ہمارے اور یہ اس کو ایک لیئر cover کر رہی ہے tunica vaginalis ٹھیک ہے اس tunica vaginalis کے اندر اگر پانی پاڑی ہے یہ blue والا جو ہے نا یہ water ہے اس کے باہر اس کے باہر جو yellow line لگی ہوئے یہ ایک لیئر تھی اس کے ساتھ چپ کی ہوئی تیسٹیز تھا ٹھیک ہے اب اگر اس لیئر اور testicles کے درمیان میں یہ جو اندر پاڑیا ہوئے نا یہ یہ والا یہ کیا ہے اور blue والا کیا ہے پانی ہے اور باہر yellow والی جو لائن ہے وہ ایک لیئر تھی جو کیسے چپ کی ہوئی تھی اب اگر اس لیئر اور testicles کے دمان پانی پڑھ جائے اس لیئر کو کہتے ہیں ہائیڈرو سیل کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کنیشن کو کہتے ہیں ہائیڈرو سیل ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ یہاں پہ سویلنگ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے آگے ہے ٹائپس کیا ہوتی ہیں پرائیم میری انسیکنڈری کنجنائیٹل انسیکنڈری پرائیمی اٹھ اکرس موشلی میڈل اندلی لائیف بات اکر ارلی چائل ہوڈ پرائیمیری کبھی بھی ہو سکتی ہے اس کے وجہ معلوم نہیں ہوتی کنجنائیٹل وہ ہائیڈرو سیل ہوتی ہے جو کہ پیدایشی پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ یہ مستہ ہے اس کو ہائیڈرو سیل ہے اس کی پانی پڑھ گیا ہے تو اس کو کہیں گے ہم کنجنائیٹل ہائیڈرو سیل سیکنڈری کیا ہوتی ہے اٹھ اکرس اٹھ اکرس میڈیو تو ہم کپنے ہوں ہم هاں دی آگر پانی پادہ سکتا ہے اس کو ہائیڈرو سیل دی ی دی میڈیو اور آرکائٹس اپیڈیڈیمس بولتے ہیں اس cord کو جو کہ testices pump لے کے باہر تک آتی ہے اس کو اپیڈیڈیمس بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ یہ ہماری testes ہوتے ہیں ان سے ایک tube سے ہوتی ہے جو کہ اوپر ابڈومیز تک آتی ہے ہمارے تیسپاامس کو لے کے باہر تک اس کو کیا کہتے ہیں اپیڈیڈیمس یہ لیچے coil shape چیز ہے نا اسے بولتے ہیں اپیڈیڈیمس پرپل قدر مجھے بتائی ہو یا کوئل شیپ ٹیوب سی تیسٹیس پم لے گے اب دومیٹک آتی ہے پھر بائیہ نکاتی ہے بلکس ان کو ڈھیک ہے اس کو بولتے ہیں اپی ڈی ڈائیمس اگر اپی ڈائیمس کی انفلمیشن ہو جائے یا تیسٹیس کی انفلمیشن کو بولیں گے اپی ڈی ڈائیمائیتیس اور اس کی تیسٹیس کی انفلمیشن کو بولیں گے اورکیٹس um سی جائے بٹی میں گرین کلی 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 کل ہوں گے سوالنگ ہونگیں سوالنگ سوالنگ ہوگی دسکمفرٹ اسپیشلی دورین وووکنگ چلنے کا دوران اسکو سوالنگ ہوگا ٹھیک ہے there is no pain in primary congenital hydrocele pain نہیں ہوگا اس میں there may be pain and tenderness in secondary hydrocele inflammation may present in epidyamo اور کائٹس